مونسون میں موبائل پر بات خطرناک مونسون میں موبائل دے گا موت برتنے میں بجلی گری مونسون میں موبائل سے بچ گئے یہ خبر ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جو برسات کے دنوں میں جھت پر فون پر بات کرتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ذرا خبردار ہو جائیں کیونکہ مانسون میں موبائل سے ہو سکتی ہے موت جی ہاں گازیاباد میں برڈے پارٹی کر رہے یوک کی سندگد پرشتیتیوں میں موت ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ یوک کی موت آکاشی بجلی کے کارن ہوئی ہے جبکہ پریوار والوں کا کہنا ہے کہ اس کے شریر پر کسی پرکار کے جلنے کے نشان نہیں ہے آپ خود ہی سن لیجئے پر پاس تو کول آئی تھی بار پڑھو سے کول آئی تھی میرے پاس کچھ بہائی کے بس بجلی گئی میں پرانت سربودے ہوسپٹل کے سربودے ہوسپٹل میں میں سربودے ہوسپٹل چلی ہوگی وہاں پر دیکھا کہ وہ ختم تھا یہ مجھے گنپم نے کیا کہ وہ کیسے تکیا تھے کہ یہ سب کچھ مجھے نہیں تھا اس بارے میں باقی بس دو پرند چار پرندہ اس کے انہوں نے بولا ہے کہ دیدی فون آیا تھا وہ پر گیا تھا اگر بجلی ہوتی تو کچھ انسان فیس پہ اس کو سلیبریٹ کرنے کے لئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باپو دھام گوہنپورم میں ایک فلیٹ میں یہ لوگ گئے تھے جیسے یہ تیریس پر گئے یہ سبھی دوست میں لکھتا تو جیسے اس کو ایک فون کال آنے کے بعد اس نے اس کو جیسے ریسیو کیا اسی سمیں ایک زورتار آواز آئی جس کے ذریعے یہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے ساتھیوں بھی وہاں گر پڑے تو جب اس کو اسپطال لے جائے گیا تو اس کو گرانڈنگوشید کیا گیا ابھی پوس مارٹم کے لئے بوڑی بھیجی گئی ہے اور اس کا ریپورٹ آنے کے بعد اور ڈیٹیل جائے کر اپرابت ہو رشب نام کا یوک اپنے دوستوں کے ساتھ مدھوبن باپو دھام میں بنے فلیٹس میں برڈے پارٹی سیلیبریٹ کر رہا تھا پارٹی کے دوران اچانک رشب کا فون آیا وہ چھت پر بات کرنے کے لئے پہنچا ہی تھا کہ اچانک زوردار آکاشی بجلی کر کی اور رشب نیچے گر گیا رشب کو پاس کے ہی سروودے اسپطال لے جائے گیا جہاں رشب کو ڈاکٹروں نے مرد گھوشت کر دیا رشب کے پریوار میں ماتم کا ماحول ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مونسون میں کس طرح سے موبائل موت دے سکتا ہے تو اس مونسون ذرا موبائل سے بچ کر ہی رہے